بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر نمبر 2 کر رہے ہیں اور اس میں ہم ایکسرسائز 2.4 کر رہی ہیں اگر آپ اپنی دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو چینج اور سیلف and then the world will change تو پیارے بچوں ایک ہماری اپنی ذات ہے جس کے عمر اپنا ہمارا بس چلتا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے رولز کیا ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں رولز دے کر بھیجے ہمارے اردگرد لوگ ہیں ہم ایک ملک میں رہتے ہیں ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں ہم ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ہمیں ایک سٹوڈنٹ ہیں تو ہم پاکستانی سٹیزن ہیں تو ہمیں اچھا سٹیزن بننا ہے ریسپیکٹ فور ریسپونسیبل رولز کو فالو کرنے والا کیئرنگ انوائرمنٹ کو کلین رکھنے والا لوگوں سے فرینڈلی لوگوں کے لئے اچھا تو اس کے علاوہ ہم ایک اچھے انسان بھی بننا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لئے اپنے آپ کے لئے اچھے انسان ہم اللہ کے بندے بھی ہیں عبداللہ بھی ہیں ہمیں اچھا مسلمان بھی بننا ہے اور اچھا امتی بھی بننا ہے کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو اتنے سارے رول ہم کس طرح سے پورے کریں گے تو پیارے بچو قرآن مجید کا جاننا ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا رب وہ ہے جس کو نہ انگھاتی ہے نہ نیند آتی ہے جو ہمیں رزق بھی دیتا ہے جو ہمیں ہماری دعائیں بھی سنتا ہے نفع نقصان پھونچانے کا اختیار بھی اسی کو ہے اگر ہم اپنے رب کو پہچانے اپنے زندگی کے مقصد کو جانے تو ہمارے لئے اپنے رول ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے پیارے بچو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم اچھے سٹوڈنٹ اور اچھے بیٹے ایک اچھے بھائی بن سکیں تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم کوئسٹن نمبر ٹو کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے اس کا سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس میں بھی ہم ایکسپوننٹ کے رول زی فالو کریں گے اب یہ ایکویشن دی ہوئی ہے اور اس میں آپ نے اس کو پروف کرنا ہے کہ ایکس ریس پاور اے خور ایکس ریس پاور بی اور پھر اس کو بریکٹ کے بعد اے پلاس بی ہے یہ تینوں کو ملٹیپلائے اگر کریں ہم تو اس کا اس ایکول ٹو ون ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیوین پروپٹی اف ایکسپوننٹس پر میں پڑھا تھا کہ اگر بیس ایک ہو تو آپ جو ہیں ایکسپوننٹس کو سبٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم اس کو سمپلیفائے کریں گے کہ ایکس ایکول ٹو اے مائنس بی اور اسی طرح ہم نے اس ایکویشن کو تینوں جو بریکٹس کے اندر ہیں ہم نے ان کو جو ڈیناومینیٹر ہے بیس سیم رہتے ہوئے ہم نے ان کی پاور کو سابسٹریکٹ کیا تو ہمارے پاس یہ ایکویشن آگی اب ہم نے جیسے پہلی ہے اے مائنس بی اور اس کے بعد بریکٹ کے بعد اے پلاس بی ہے ان دونوں کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اے کو اے سے ملٹیپلائے کریں گے اور پھر بی سے اے سکوئر اے بی اور پھر بی کو اے اور بی سے کریں گے تو ہمارے پاس اے سکوئر بی سکوئر آ جائے گا اسی طرح ہم نے سیکنڈ جو ہے اس کو سمپلیفائے کیا تو ہمارے پاس آ گیا بی سکوئر مائنس سی سکوئر کیونکہ پلاس مائنس بی سی جو ہیں وہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے اسی طرح ہم جو ہے تھرڈ جو ہے اس کو سمپلیفائے کریں گے تو ہمارے پاس سی مائنس اے اور سی پلاس اے کو جب ہم نے آپس میں ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس سی سکوئر مائنس اے سکوئر آ گیا تو یہ ہمارے پاس ایک ایک ویشن آ گی اب آپ نے دیکھا ہے کہ پرادکٹ آف پاورز میں فر اینی نمبر اے اینڈ آل انٹیگرز اے اینڈ اینڈ ہم ایک بیس کے ہوتے ہوئے جو پاورز ہیں ان کو کٹھا بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے آپ دیکھیں کہ اس طرح میں ایکس بیس ہے تو ہم ان سب کو اے سکوئر مائنس بی سکوئر کو پلاس بی سکوئر مائنس سی سکوئر لکھیں گے اور پلاس سی سکوئر مائنس اے سکوئر لکھیں گے ہم نے ان ساری پاورز کو ایک ایکس کے ساتھ لکھ لیا اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ اپس میں اپوزٹ سائنز ہیں تو یہ کٹ جائیں گی اے سکوئر مائنس پلاس کٹ جائے گا بی سکوئر مائنس بی سکوئر پلاس بی سکوئر کٹ جائے گا اور سی سکوئر مائنس سی سکوئر پلاس سی سکوئر جو ہے وہ اپس میں کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس بچے گا ایکس نوٹ x0 is equal to 1 کیونکہ یہ بھی ایک rule ہم پڑھ چکے ہیں کہ 0 exponent rule for a is equal to not 0 this is a exponent 0 is equal to 1 تو اس سے ہم نے equation proof کر لی کہ x0 is equal to 1 تو امیتہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں thank you for watching